ایک محرم سے دس محرم تک آپ کے گھر میں گزاریں اور بہت ساری عورتیں خود چلی گئی اور بہت ساری عورتیں وہ گھر میں ہیں اب یہ بات کا جواب دیں کہ جو عورتیں گھر میں ہیں وہ اپنے والدین کے گھر میں نہیں گئی یک محرم سے دس محرم تک تو وہ تو گناہ گار ہوگی وہ تو اسلام سے خارج ہوگی تو یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے یہ کوئی علماء کا بزرگان دین کا کول بھی نہیں ہے کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے کوئی اس کا ثواب نہیں ہے آپ ان کو اپنی بیٹی کو اپنے اس کے میاں سے جدا کر کے دس دن اپنے گھر میں کیوں لے کر آئی آپ کو گناہ ہوا آپ کو ثواب نہ ہوا اس کے معاملات درم برم ہوئے اس کی زندگی کے دس دن دائیں بہے ہوئے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کی یہ رسم ہے آپ سرکار کو حکم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نہیں کہا کہ اپنی بیویوں کو ان کے والدین کے گھر بھی دو جن کے والدین کے گھر ہی نہیں ہیں وہ کام بھیجیں گے وہ کیا ٹنٹ لگا کر روڈوں پر رہیں گی تو یہ سرسر جہلیت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے اگر آپ کو درد ہے حضرت عسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ اپنے گھر کے اندر عمال کروائیں بچی کو کہیں روزہ رکھیں اس کے علاوہ قرآن پڑھیں نماز پڑھیں یہ جو ہے صحابہ اکرام نے حضرت عسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت سے یہ بتایا ہے کہ میں شہید ہو کے جا رہا ہوں اس دین کی وجہ سے میں یہ دین کی وجہ سے قربانی دے رہا ہوں تو یہ نیزوں پہ بھی انہوں نے قرآن پڑھا نماز صحیدے کے اندر پڑھ گئے نماز کا حکم ہو نماز کا حکم کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم بچیوں کو اٹھاتے ہیں اور گھر میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی حضرت عسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی تھی اس لئے ہم سوق بنا رہے ہیں یہ کوئی سوق نہیں ہے یہ جہلیت ہے یہ جہلیت ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں کوئی اس کی فضیلت نہیں کوئی اس کا سواب نہیں بلکہ گناہ ضرور ہوگا جو میاں کے حقوق میں کمی آئے گی تو اس سے آپ کو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے آپ کو سواب نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ کے لئے دین کو سیکھیں دین کو سیکھیں احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں صحابہ اکرام نے تو کبھی اپنی بیویوں کو نہیں بیجا حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو صحابہ اکرام موجود تھے تو وہ کبھی کسی کتاب کے اندر ثابت کر کے بتائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی شہدت کے بعد صحابہ اکرام نے اپنی بیویوں کو یک محرم سے دس محرم تک جو ہے چاند دیکھنے کے لئے یا یہ دس دن گزارنے کے ان کے والدین کے گھر پہ ہی دیو کوئی ایسا کوئی ایسی جگہ بتا دیں کوئی ایسی کتاب کوئی ایسی کتاب بتائیں جس کے اندر یہ لکھا ہو کوئی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو یا صحابی نے کسی نے یہ عمل کیوں دھڑایا ہو کوئی ایسا عمل نہیں ہے ہم تو قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں تو پھر قرآن سے کوئی آیت نکالیں حدیث سے کوئی آیت نکالیں اس پر عمل کریں آپ کو فائدہ ہو آپ کا ثواب ہو بیٹی کو گھر بٹھانے کا ثواب ہو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جب مرضی آپ مو اٹھا کے لے آئیں اور گھر میں بٹھائیں اور کہیں جی ہم سوق بنا رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا نہیں یہ کوئی سوق نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے اس لئے اب جو ہو گیا ہو گیا آئندہ کے لئے توبہ کریں خود بھی اس پر عمل کریں اور آگے بھی سینڈ کریں آگے بھی شیئر کریں اور یہ اچھی باتوں کو آگے پھلانا سکے جاری ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین والحمدللہ رب العالمين